اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اللہ جزائے خیر دے آپ کو کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے لوگ جذبات میں آتے ہیں اس سلسلے میں کہ اخبات کہنے سے جو اقتر آتے ہیں تو جذبات میں نہیں آنا چاہیے جو قرآن و سنت جو صحیح دلائل ہے اسی کے بنیاد پر ہم بات کو تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کیا مسلمان تھے یا کافر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا مسلمان تھے اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میری ماں کی مغفرت کی اجازت کی دعا مانگی یعنی میں اپنے ماں کے لئے مغفرت مانگنا چاہتا ہوں مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی یعنی کہ کوئی مشرک کی قبر اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی مشرک تھے مر چکے تو ان کی قبر کی زیارت کی لیے آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے تو اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی کیونکہ اگر مسلمان ہوتی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا کی اجازت دے دیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ تیری ماں جہنم میں ہے امک کا فنار یعنی تیری ماں جہنم میں ہے پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو رشتہ دار جو قریب جو اسلام سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری تیری ماں کے ساتھ تیری ماں ہو دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی وہ بھی غالباً حدیث نمبر دو سو تین غالباً حدیث نمبر دو سو تین ہے صحیح مسلم کی حوایت میں تو یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا باپ تیرا باپ جہنم میں ہے فینار تو اس سے معلوم ہوا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی وہ مسلمان نہیں تھے تیسری بات تیسرا سوال جو آپ کا تھا وہ ہے عبراہیم علیہ السلام کے باپ کے تعلق سے تو عبراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ کافر تھا اس نے اسلام ایمان نہیں لایا عبراہیم علیہ السلام کے اوپر اور نہیں اللہ پر ایمان لایا اور بدھ پرست تھا تو اس کے تعلق سے بھی حادث ہے کل قیامت کے دن جو اس کو بجو کی شکل میں جو ہے لائے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے اللہ میرا باپ آج ذلیل و خار ہو رہا ہے اس کو رسوہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عبراہیم اپنے پیروں کی طرف دیکھو دیکھے تو جو ہے بجو کی شکل میں جو ہے اس کے باپ کو نیچے جو ہے رکھا جائے گا تو اس کے ٹانگوں کو پکڑ کے لے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو لہٰذا بہرحال یہ جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے یہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماں باپ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی جو ہے وہ بلکہ بچپن میں ہی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نبوت ملنے سے پہلے پورا شرک وغیرہ تھا وہاں پر سارے لوگوں کا عبراہیم الدین عبراہیم پر رہنے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دین عبراہیم پر بھی نہیں تھے اگر دین ابراہیمی پر بھی اگر ہوتے تو وہ مشرقین مکہ جوتے حقیقت میں دین ابراہیمی میں ہوتے تو ان کو مشرق نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ دین ابراہیم علیہ السلام کیا دین بھی تو جو ہے وہ انجھے حجت ہے ان کی جو قوم تھی اگر ان کے اوپر ایمان لاتے ان کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتے تو وہ بھی مومن اور مسلمان ہوتے لیکن جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عراس کیا لہٰذا وہ مشیقین تھے تو انہی کی اصلاح اور ساری کائنات کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو امید کے آپ کے سوال کا جواب پورا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ